بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید حیاء کے مطالق ایک خوبصورت واقع کی طرف اشارہ کرتا ہے جن سے مسلمان عورت کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے گھر سے نکلے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر تھے جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوئے ایک مردبہ سفر پر تھے گرمی کا موسم تھا پاؤں ننگے تھے سفر کی تھکاوٹ اور پیدل چل کر پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے ذرا آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ فاصلے پر ایک کمہ ہے وہاں سے کچھ نوجبان اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے کچھ فاصلے پر باہیا دو لڑکیاں کھڑی ہیں جب آپ نے ان کو دیکھا تو حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ یہ دونوں لڑکیاں اس جنگل میں کیوں کھڑی ہیں اور کس کا انتظار کر رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وجہ دریافت کی تو پتا چلا کہ ان کا کوئی بھائی نہیں باہ بڑھا ہے وہ اس قابل نہیں کہ چل پھر سکے اور وہ دونوں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئیں ہیں کہ جب تمام لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو آخر میں یہ اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی بات سننے کے بعد آگے بڑھے اور خود پانی کوئے سے نکالا اور ان کی بکریوں کو پلا دیا لڑگیاں جب خلاف معمول جلدی گھر پہنچی تو باپ نے جلدی آنے کی وجہ پوچھی دونوں نے باپ کو پوری حقیقت سے آگاہ کر دیا باپ خود بھی پیغمبر تھے فرمایا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لاؤ تاکہ ہم اس کو پورا پورا بدلا دیں اب ایک لڑکی جب موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لئے آئے تو وہ کس طرح آئے اس کا انداز کیا تھا قرآن مجید نے اس کے چلنے کا انداز جو کہ شرم خیاس اللب ریس تھا اس طرح بیان کیا ہے ترجمہ پھر آئی ان دونوں میں سے ایک شرم و حیات سے چلتی ہوئی وہ کہنے لگی میرا باپ آپ کو بلاتا ہے تاکہ وہ بدلا دے جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی شرم و حیات کا دامن نہیں چھوڑا نکاح نیچے تھی بات بھی شرم آ کر زیادہ کھلگر نہیں کی اللہ تعالیٰ کو اس کی حیات اس قدر پسند آئی کہ اس حیات کو قرآن بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر دیا تاکہ پوری امت کی عورتوں کو پتا چل جائے کہ جب وہ گھروں سے نکلیں تو شرم و حیات سے آری لوگوں کی طرح گردن اٹھا کر نہ چلیں بلکہ دھیمی چال کے ساتھ شرافت اور حیات ان سے واضح نظر آئے جس طرح شعب علیہ السلام کی بیٹی شرم و حیات سے چلتی ہوئی آئے عملی اعتبار سے حیات کے تین شعبے ہیں اللہ تعالیٰ سے حیات لوگوں سے حیات اپنے نفس سے حیات اللہ تعالیٰ سے حیات کا مطلب ہے کہ احکام الہی کو نہ توڑے لوگوں سے حیات یہ ہے کہ حقوق العباد کو ادا کرے لوگوں کے سامنے جن باتوں کے اظہار کو برا سمجھا جاتا ہے ان کے اظہار سے بچیں اور اپنے نفس سے حیاء یہ ہے کہ نفس کو ہر بورے اور قابل مضمت کام سے بچائیں قرآن و حدیث کی روشتی میں یہ چند آیات اور احادیث کے مطالعے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسلام نے شرم و حیات پر کتنا زور دیا ہے اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے شرم و حیات ایمانی زیبر ہے لیکن آج کل کے دور میں شرم و حیات عفت و عظمت کا جنازہ نکل چکا ہے آج حیاء ایک عیب بند کر رہے گیا ہے عشق و معشوقی کے کھیل رچائے جا رہے ہیں مغربی تحذیب نے دنیا کو بے شرم اور بے حیاء بنا دیا ہے آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دڑائیں تو ہر طرف بےہودہ تصویریں نظر آتی ہیں مغربی میڈیا ہر جگہ عورت کی تصویر کو نمائش بنا کر پیش کر رہا ہے آپ کو مختلف چوکوں اور چوراہوں پر ایسے سائن بورڈ نظر آئیں گے جہاں عورت کی تصویر ذریعہ اشتہار برائے کمائی نظر آئے گی عورت کی اس حالت کو دیکھ کر دل خون کے آنسور ہوتا ہے پھر افسوس ہے کہ بے وقوف لوگ اسی کو آزادی نسوان اور حقوق نسوان کا نام دیتے ہیں اپنی زندگی میں ہر قدم ایسے پھونک پھونک کر رکھیں کہ ایمان کے لوٹیرے اور عزت کے ڈاکوں کہیں شرم و حیاء کیے کمتی دولت آپ سے چھین نہ لیں اللہ کریم آپ سب کا حمی و ناصر ہو آمین